امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج کا ٹوپک ہمارا بہت سمپل بہت شارٹ ہے اور وہ ہے ویو موشن ہم نے آج کی لیکچر میں ویو موشن کو ڈسکس کرنا ہے تو ویو موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایکٹیوٹی ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں اس کا توڑا سا اس کا تلسپ لیتے ہیں اور ایکٹیوٹی آپ ایزلی گھر میں پرفارم کر سکتے ہیں ایکٹیوٹی کے ہم نے لیے ایک ٹپ اس ٹپ میں بڑھ دی ہے پانی یہ میں پاس ٹپ ہے اس ٹپ کو ہم نے پانی سے بڑھ دی ہے پانی سے بڑھنے کے بعد اس کے ایک این پہ آپ نے کاغذ کے چاندک پیسیز رکھ دینے ہیں پانی کا بڑھنے کے بعد جب پانی آپ کا بلکل ریسٹ پہ آجائے آپ نے اس میں چاندک کاغذ کے پیسیز یا کوئی ایسی پلاسٹک کے چھوڑے پیسیز جو اس میں تیرکتے رہیں فلوٹ کہتے ہیں ڈوبے نا یہ امرو پس ایک راڑ ہے راڑ ٹھیک ہے اب آپ نے ایک راڑ لے گے اس راڑ کو اب ang down موف کروانے ہیں اس روڑ کو اپ اینڈ ڈاؤن موف کروانے ہیں اس روڑ کو اپ اینڈ ڈاؤن موف کروانے سے پہلے آپ کے یہ کاغذ کے پیسی جو ہیں یا اگر آپ نے پلاسٹک کی بول سپوس کرنے لیے یہ ہے تو وہ ریسٹ پہ ہوگی لیکن جو ہی آپ اس روڑ کو اپ اینڈ ڈاؤن موف کروائیں گے تو یہ کاغذ کے پیسی جو ہیں یا جو پلاسٹک کی بول ہے یہ بھی بلکل ایسے ہی اپ اینڈ ڈاؤن موشن سٹارٹ کرے گی اب ہوا یہ ہے یہ سارا کچھ ہوا کیسے کیسے آپ کے راڈ کی موشن سے بارٹیکل جائیں کاغذ کے پیسے جائیں یا جب پلاسٹک کی بال ہے اس میں موشن ہے ہم نے جب اس کو ہاتھ سے اپ اینڈ ڈاؤن مووڈ کیا تو ہمارے مسلز کی جو انیتری ہے اس راڈ کے درو ہوتا ہی اس وارٹر میں آئی اس وارٹر کے اندر ویل پروڈیوس ہوں گی یہ ویل اس طرح سے ٹیول کریں گی اور یہ ان کی بارٹیکل اموشن ہے یہ ویل جب ان پیسیز تک پہنچے گی تو یہ انیرجی ہمارے مسلز کی راڈ کی طرف پانی میں آئی اس نے پانی میں آئے کے وارٹر میں آئے کے ڈسٹربینس کریئٹ کی اس ڈسٹربینس کو ہم ویل کا نام دیں گے اور وہ ویل یا وہ ڈسٹربینس ٹیول کرتا ہو گیا جب ان کاغذ کے پیسیز تک پہنچا تو ان کاغذ کے پیسیز کو اپ اینڈ اون موف کرنا سٹارٹ کر دی ہے اب انیرجی ہمارے مسلز سے ہوتی ہے راڈ کے طرح بانی کے طرح انہی فارم آف ویل سٹیبل کرتی ہے اور ان کاغذ کے پیسیز تک جاتی ہے اور جب ان کاغذ کے پیسیز کو ملتی ہے تھی اپنی جگہ پہ اپ اینڈ اون موشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک اور ایکٹیوٹی ہے سپورٹ کہلیں گے ہمارے پاس ایک ریجر سپورٹ ہے آپ اس کے ساتھ ایک سٹرین ہینگ کر دی یہاں پہ آپ کا ہینڈ ہے یہاں پہ ایک ساتھ ایک سٹرینگ ہے اب آپ اس سٹرینگ کو ایک اپورڈ جرک دیں اس طرح سے اس میں جگ پڑیس کریں ٹھیک ہے یہ جگ کچھ دیکھ کے بعد یہاں تک پہنچ جائے گا یہ اس کی ڈیڈ ایکشن آف موشن ہے اب وہاں کیا ہے کہ یہاں سے رسیو کا اپنے پکڑا ہوئے آپ نے جو اوپر کی طرف ایک جرک دیا جڑکیا دیا اوپر کی طرف تو اس میں ڈیسٹرینگ کریٹ ہوا یہ ڈیسٹرینگ فارم آف ریپلس یعنی پلس کیا کریں گے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کی طرف موو کریں گے اور سیم کنسٹر ہوئی ہے کہ مرسلز کی انہجی اس رسی میں آئی رسی نے اسے ڈیسٹرینگ کریٹ کی وہ ڈیسٹرینگ موو کرتا ہو جائے گا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کی طرف یہ ہے ویو موشن کہ ویو ڈیسٹرینگ کا نام ہے وہ ڈیسٹرینگ جس سے میڈیم کے پارٹیکلز اپنی مین پوزیشن کے بیک اینڈ فور اپ اینڈ ڈاؤن موشن سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ مرپس میڈیم وارٹر ہے یہاں پہ مرپس میڈیم سٹرینگ ہے اب سٹرینگ کے یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہی موشن کرتے ہیں یہ پارٹیکل یہاں پہ یہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہی موو کر رہے ہیں لیکن جو ڈیسٹرینگ ہے یہ فورٹ موو کرتا جا رہا ہے یہ ہے ویو موشن ویو موشن کی ڈیسٹرینگ پر پھر پیٹ کرتا تھا آپ اس کو نوٹ کر لیں ڈیسٹرینگس اینڈ میڈیم ٹھیک ہے جو میڈیم کے پارٹیکلز کو وائپر کرواتے ہیں ان کی مین پوزیشن کے اپ اینڈ ڈاؤن اور بیک اینڈ فورٹ یہاں پہ جا ہمیں دو ایزرپل لیں ہیں یہ وارٹر ٹپ ہے اس میں پانے کے اندر رپلز پروڈیوس ہوتے ہیں جب آپ اس روڑ کو اپ اینڈ ڈاؤن موو کریں گے تو پانے میں رپلز پروڈیوس ہوں اور رپلز آپ کو نظر آئیں گے انیچلی آپ کا وارٹر لیول سیم ہے جب آپ اس کو موو کریں گے رپلز آپ کو فیل ہوں گے موو کرتے ہو اور وہ رپلز جب دوسرے اینڈ تک پہنچیں گے تو آپ کی نیچی پر ساتھ ترانسفر ہوتے لیے گی یہاں پہ پرپس ڈسٹربنس میڈیمم پرپس سٹرینگ ہے تو سٹرینگ کا جی میڈیمم اس بھی ڈسٹربنس تیز آئی آئی First one is Electromagnetic Waves Number two Mechanical Waves Electromagnetic Waves and Mechanical Waves آج ہم ان کی دیفنشن پڑھیں گے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں Electromagnetic Waves کی Waves Which Do not Require Any material medium For their Propagation As a wave जिनको propagate करने के लिए एक से दूसरी का move करने के लिए किसी material medium की जरूरत नहीं होती उनका हम कहते हैं Electromagnetic Waves For example For example X-rays Radio Waves Light Waves Acet, etc. इस सारी के सारी Electromagnetic Waves हैं अब दूसरी आदी है Mechanical Waves Mechanical Waves कहा है अगर हम Mechanical Waves की बात करें Waves Which Require a Material Medium For their Propagation Archived Mechanical Waves अब Mechanical Waves की यह जो हमने दो एक्जेम्पल यहां पर पड़ी हैं यहां के हमने Waves प्रोडूस की हैं यह दोनों की दोनों Mechanical Waves हैं Example के लिए हम कह सकते हैं Water Waves Wave in a String और Supreme String में Waves प्रोडूस कह लिए या String में प्रोडूस कह लिए दोनों की दोनों Mechanical Waves हैं और Important चीज़ Water Waves Sound Waves Sound Waves है यह भी Mechanical Waves हैं अब Light Electromagnetic Waves कोई Material Medium है नहीं है इन्होंने गुज़र जाना है क्योंकि यह Electric और Magnetic Field पर कॉसिस्ट करती है और इनमें Electric Field और Magnetic Field एक दूसरे के प्रपेंडिकलर होते हैं जो Mechanical Waves हैं उनको किसी Material Medium की जरूरत होती है इस तरह हम यह कहते हैं कि जो Mechanical Waves हैं यह Space में से पास नहीं कर सकती है क्योंकि Space में यह Vacuum में Material Medium एक्जिस्ट नहीं करता है अगर हम यह कहें कि Space इटसल्फ एक Medium है लेकिन वह Material Medium नहीं है लेहाजा वहां से Mechanical Waves पास नहीं कर सकती है यह Water Waves हैं इनको प्रॉपे करने के लिए जो Medium मिला यहां पे वह Water है यह Wave in a String इनको पास करने के लिए जो Medium आप यहां पे दिया गया वह String है अगर आप सप्रिंग में Waves प्रॉइस्ट करते हैं तो वहां पे सप्रिंग हमारे पास Medium है Sound Sound जो है वह Required Solid of Gas का Medium है उसको यूज़ करके एक से दूसरे एका प्रॉपेकट करती है तो Electromagnetic Waves जो हैं उनके तो हमने सिर्फ डेफिनिशन की है Mechanical Waves जो है इनके आगे फिर दो टाइपस है Mechanical Waves के आगे फिर दो टाइपस हैं वह हम इंसरे नेक्स लेक्टर में डिसक्स करेंगा वह है जो टाइपस के नाम है Longatural Waves and Transverse Waves उनके हम complete description जाए वह नेक्स लेक्टर में हम करेंगा आज की लेक्टर में सिर्फ क्या है तो मने पास Wave Motion क्या होती है Electromagnetic Waves and Mechanical Waves क्या होती है और इनकी examples क्या है Next lecture में हम इंशाला Mechanical Waves के जो टाइपस हैं उनको completely describe करेंगे तब तक के लिए Allah हम आपस